آپ سے چھوٹی سی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا چلتا ہوا رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پر کوئی جنات یا کوئی اس قسم کا سایا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی اس قسم کی پریشانی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلے ایک بات کروں گی کہ میں نے نقش کے بارے میں بات کی تھی الحمدللہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں جو مکلین کا وہ نقش ہوتا ہے وہ نقش انشاءاللہ آپ کو ضرور سینڈ کر دیا جائے گا اگر آپ لینا چاہتے ہیں دیکھیں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے اجازت کا اگر جو بھی آپ کو عمل ہم بتا رہی ہوتے ہیں یا وظیفہ جو ہم آپ کو بتا رہی ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اجازت بہت ضروری ہے یہ کوئی عام وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاری ہے بہت بلند وظیفہ ہیں اجازت بہت ضروری ہے آپ اجازت لے کے ہی جو ہے وظیفہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے آپ نے ایک صفحہ لے لینا ہے سادہ صفحہ ہو کالا مارکل ہو اب آپ نے لکھنا کیا ہے اس کے اندر ایک خانہ بنا لیں جیسے ایک مرکب خانہ بنانے یعنی چورس خانہ بنانے چھیک ہے چورس خانہ تو جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کا چاروں کونوں پر نام لکھتے ہیں اگر اس کی والدہ کا نام بھی پتا ہے تو اس کی والدہ کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے پورے خانے کے اندر پورے خانے کے اندر کم از کم پچاس مرتبہ یا پھر آپ لگانے کے پچاس مرتبہ اس کا صرف کیا لکھنا ہے توہ ٹھیک ہے آپ ٹھویں بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹھوہ بھی لکھ سکتے ہیں تعریف ٹھا یا پھر ٹھویں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے حروف مطلب کہ اس ٹپے کے اندر پورے آنے چاہیے سارے حروف کہ دن کے لئے آپ اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں یا پھر کچھ مطلب کے وقت کے لئے اس کو آپ اپنی بازو پر باندیں جیسے جیسے ہی آپ مطلب کے یہ آپ کا وقت گزرتا جائے گا دن گزرتا جائے گا انشاءاللہ کے حکم سے آپ دیکھے گا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ باگے کرم سے جو اس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں یا جس کو آپ بھولانا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ آپ کے پاس آجائے گا انشاءاللہ اسی طرح کا ایک وظیفہ میں آگری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی توہ کا وظیفہ کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کو کیسے پلایا جاتا ہے تو آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں بازو کے اوپر باندھے دیکھیں کم اس کل تین سے سات دن انشاءاللہ آپ باندھیں نہیں تو اکیس زندہ اس کو بندہ رہنے دیں جتنی آپ نے محبت کی بیکاری رکھنی ہے یا کسی اپنے پیارے کو اپنی طرف مسخر کرنا ہے کسی روٹھے وے کو منانا ہے بیوییں اپنے شوہروں کے لئے اور شوہر اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں لیکن اجازت ضروری ہے اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہے یا کوئی جنات کا سائع ہے یا پھر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضرور تشریف لائے انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اجازت اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ